صلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسخات یا سیدی حبیب اللہ گرامی قدر اہباب میرے خیال میں عالم مبلغی اسلام پیر محمد اجمہ رضا قادری صاحب خلیفہ مجاز برید شریف کے روح پرور ایمان افروز بیان کے بعد کسی بیان کی حاجت نہیں رہتے اور یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح اب لوگوں کو تنگ کرنا بھی مقصود نہیں میں بس ایک یہ پیغام دیتا ہوں کہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر محفل میں جہاں تک آپ کی رسائی ممکن ہو ہسانی کے ساتھ خوش طریقے کے ساتھ جایا کریں انشاءاللہ مکینِ گمبتِ خضراء کی بارگاہ سے آپ کو ضرور خیرات ملے گئے اور جس جس کو نسبت ملاد ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے خواہ وہ صحابہ اکرام کی ذات ہو خواہ وہ آلِ بیت اطہار کی ذات ہو ہر ایک صحابی اور ہر ایک آلِ بیت پاک کے فر سے ہماری محبت ہے آپ سارے محبت کرتے ہیں نہیں تو یہ محبت قائم رکھنی چاہیے اس لیے کہ ہم صحابہ کے تر کے بھی قدعہ ہیں اور اہلِ بیت کے تر کے بھی نوکہ رہے ہیں بس ہر صحابیہ نبی جنتی یہ بھی ہمارا نارا ہے اور اہلِ بیت کی ناموس پر ہماری جانے قربان یہ بھی ہمارا نارا ہے اور ان سب سے پڑھ کر حرمتِ رسول پر ہماری جانے قربان تو کہہ دو گستاخِ رسول کی ایک سزا وہ آخر تک آواز کس آسد آج بھی پلند کریں اور ان فرانسیسی کو موش دو دو یہاں ملانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی توسع سے یہ پیغام دیں کہ نبی کے غلام کل بھی اپنے آتا پر مرمنے کا جزبہ رکھتے ہیں آج بھی مرمنے کا جزبہ رکھتے ہیں وہاں پر بھی کوئی نازی نلتاز رب پیدا درما کر ان فرانسیسی سے موش دو پاس میں چہنم کرے گا اور یہی نارا ہے ملادیوں کا فسادیوں کا نہیں ملادیوں کا نارا ہے گستا ہے رسول کی اے سزا آج بھی لند ہو تو پھر ساپ کو دو آگے دعوتوں گستا ہے رسول کی اے سزا گستا ہے رسول کی اے سزا سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی نہیں برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں خدا کی رضا جاتے ہیں دو آلم خدا جاتا ہے رضا محمد اس لئے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے حضور کی اتباع میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافل کا فیضان بھی میں کے لیے عملی طور پر تردار دے دیکھنے والا آپ کو دے کر کہیں کہ سنت رسول کا قائنہ ہمیں نظر آ رہا ہے موسیقی